ایسا ہے کہ اٹلیس انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کومی دھارے میں رکھا ہوں حضرت میں اس اہی لوگ ہیں جو نانسٹرین ایکٹر بھی بن سکتے تھے مولا فضل رمان صاحب کی وجہ سے وہ پولیٹکس میں ہیں سمجھوں میں بیٹھتے ہیں پاکستان کے آئین کو مانگتے ہیں فوج کو مانگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مولا فضل رمان کو کم از کم تین دفعہ کو ورٹر ایٹیپ روٹ کے اوپر ہو چکی ہے انہی جماعتوں کی طرح سے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہی ہیں باقی جو کمزوری ہے وہ آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان لنگ کرتا ہے اس طرح عمران خان صاحب نے کئی ماملات میں لنگ کیا جب ان کی ساتھ افوت ہوئی ہے وہ خان صاحب جو باہر ہوتے ہوئے ان لوگوں سے ملتے نہیں تھے اب وہ افسوس کے لیے لوگوں کو بھیجوار ہیں اور وہاں پہ بھی بڑا اچھا جیسر دیا مولا فضل رمان صاحب نے کہ میں اس چیز کو اخلاقی اقدار کے منافی دوسیا سے منافی سمجھتا ہوں کہ میرا جو مخالف ہے وہ جیل کے اندر ہے اور میں غائر ازاد ہوں انہیں بھی پورا موقع ملنے چاہیے کہ وہ بھی پولٹکس میں حصہ لیں اور الیکشن لڑیں تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ چند ایک جو ہمارے بزور سہسدان ہے نا مولا فضل رمان صاحب یا اسی طریقے سے آپ وہاں پہ سراجل اکس صاحب کو دیکھیں ان میں پھر بھی کافی نوم ہے نیچلی لیول کے اوپر جو آپ کو سکتی تھوڑی بہت نظر آتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو درگزر کرنا چاہیے اس میں تو پھر پی ٹی والے میرے لے ہم سے دعا آگئی ہیں اگر آپ دیکھیں اپنی زبان کہتے ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے وہ بھی بہت زکار اپنے معاملات اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں لیکن چونکہ ینگ جنریشن خان صاحب کے ساتھ اٹیج ہے ینگ جنریشن کے ساتھ یہ بیٹن ایک پرابلم بائیڈ فارٹ اٹیج ہے کہ وہ جذباتی روئیوں کے ساتھ بیئیو کرتے ہیں لیکن اس کی نسبت آپ مذہبی جماعتوں کی اگر ایکٹیوٹیز دیکھیں تو وہ پھر بھی الفاظ کا چناؤ اچھا کرتے ہیں ان کے جو تقدیر کرنے والے ہیں وہ ورگر لینگویج یوز نہیں کرتے ہیں ایون ٹی ایل پی سے میرے اطلاف آتا ہے لیکن اگر آپ ساد ریزوی صاحب کو دیکھیں تو ان کی گفتبو کا سٹائل کافی اچھا ہے ایس کمپیر ٹو جو ہمارے سیاسی جماعتوں والے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس قسم کے الفاظ وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں بنظر نہیں آئیں گے سیاست اطلاف ہو سکتا ہے اگر ہم دیکھیں اس وقت جو نفت ہے تقسیم ہے دوریاں ہیں سب آپ کے کیا برجہ ہے اس وقت جو سوشن بنی ہوئی ہے اس کی کیا برجہ آپ سمجھتے ہیں کون سے دوریاں آپ بات کرتے ہیں جماعتوں کو گرم دیکھیں ان کے درمیان ایک پارٹی کو لے کے تمام تر چیزیں جو ہم دیکھیں پھر اسٹیبلشمنٹ پر جو رول ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں ایک وقت تھا وہ بھی ہم ٹی سی میں سوافر کر دیتے ہیں آپ سے کہ کمی جو بھی آپ کار کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فوجی حضرات ہیں یہ اگر خانر کابر کے چھت پر بھی جا کے یہ سجدہ کر لیا کہنا ہے کہ ہم نے